بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے امید ہے میرے تمام بیٹے بیٹیاں میرے تمام بہن بھائی خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج بہتی ضروری آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں جو بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے بالوں کا گرنا، ٹوٹنا، جھڑنا یا بال جھڑ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ بہت آسان حل آپ کو پیش کیا جائے اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو آپ سورہ راد کی آیت نمبر تیرہ پڑھیں سورہ راد آیت نمبر تیرہ تیل لے لیں سرسوں کا اور اس کے اوپر اول سات دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر اکیس مرتبہ سورہ راد کی آیت نمبر تیرہ پڑھیں گے اور پھر آخر میں سات دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور سرسوں کا جو تیل آپ نے لیا تھا اس کے اوپر دم کر دیں گے یعنی اس کے اوپر پھوک دیں گے اور اس تیل کو آپ بالوں کی جڑوں تک لگائیں گے تھوڑا سا فرق کریں گے جو میرے بیٹے ہیں وہ روزانہ لگا سکتے ہیں اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک اس کو لگائیں اور جو میری بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں دو یا تین دفعہ لگائیں کیونکہ اس کے ساتھ شاور بھی لینا ہوتا ہے بالوں کو دھونا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چلیں آپ دو تین دفعہ ایک ہفتے میں لگائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جڑنے گرنے بند ہو جائیں گے اور بال ٹوٹیں گے بھی نہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ بھی میں بتائے دیتا ہوں وہ بھی ضرور کیجئے گا وہ یہ ہے کہ دو پیاز لے لیں ان کو کاٹ لیں اور ان کا پانی جو ہے وہ نکال لیں اور نمک اس کے اندر ملا لیں پیاز لیں پیاز کا پانی نکال لیں اور اس کے اندر نمک ملا لیں اور جہاں سے آپ کے بال جڑ گئے ہیں گر گئے ہیں جہاں بال نہیں ہیں وہاں وہ جو ایک پیسٹسی بنے گی یا وہ جو مکسچر بنے گی اس جگہ کے اوپر جہاں بال نہیں اس کو لگائیں اور تھوڑی دیر بعد اس کو دھو دیں آپ یقین کریں جہاں سے آپ کے بال ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بال دوبارہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اتا فرمائیں صحت اکاملہ اتا فرمائیں انہی دعاوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی